اسلام علیکم to all students آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے لیوک اوریا اگر ہم اس کے لفظی مطلب کو دیکھیں تو لیوکو کا مطلب ہوتا ہے وائٹ اور اوریا کہتے ہیں فلو کو اس کا جو دوسرا نام ہے اسے فلور البس بولا جاتا ہے فلور کا مطلب ہے فلو البس کا مطلب ہوتا ہے وائٹ یہ ایک ایسی میڈیکل کنڈیشن ہے جس میں فیمل کی بوڈی میں ریپروڈکٹیو آرگنز یعنی ویجائنہ سے وائٹ کلر کی یا کسی اور رنگ کی سکریشن کا اخراج ہوتا ہے یہ جو پرابلم ہے یہ اکثر ینگ لڑکیوں میں عورتوں میں ہر طرح کی عمر کے افراد میں یہ پرابلم بہت ہی کومن ہے تو ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کی علامات کیا ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں اور ہم اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کی جو ٹائپس ہیں وہ کیا ہیں اور کتنی ہیں لکوریا جو ہے اس کی جو سب سے بڑی ٹائپ ہے وہ عام طور پر فیزیولوجیکل ہے فیزیولوجیکل کنڈیشن میں فیزیولوجیکل لکوریا میں فیمل کے بوڈی میں جو ہارمونز ہوتے ہیں خاص طور پر اسٹروجن ہارمون اس کا ایمپیلنس ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی خاص پرابلم یا قوز نہیں ہوتی اور بوڈی سے وجائنا سے وائٹ کلر کی یا کسی اور طرح کی سکریشن کا اخراج ہوتا ہے اگر تو یہ ٹیمپوریری ہو تو پھر تو وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنی ڈائٹ کو بہتر کریں تو یہ چیزیں خود بخود ہی ریزولو ہو جاتی ہیں لیکن اگر ریزولو نہ ہوں تو پھر ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے دوسری جو اس کی ٹائپ ہے وہ ہے انفلامیٹری انفلامیٹری میں انفیکشن ہو جاتا ہے انفلامیشن ہو جاتا ہے ریپروڈکٹیو آرگن میں کہیں پھر بھی اووریز کے اندر ہو سکتا ہے فلوپین ٹیوب کے اندر ہو سکتا ہے ویجائنا کے اندر ہو سکتا ہے سرویکس کے اندر ہو سکتا ہے یوٹرس کے اندر ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ انفیکشن بیکٹیریل بھی ہو سکتا ہے وائرل بھی ہو سکتا ہے اور ییسٹ کا فنگس کا انفیکشن بھی ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں سکریشن جو ہے وہ خارج ہوتی ہے اور اس کی وجہ لکوریا جو ہے پھر سامنے آتا ہے تو اگر اس کو بھی پراپر طریقے سے ٹریٹ نہ گیا جائے تو کنڈیشن زیادہ سویر ہو سکتی ہیں تیسری جو ٹائپ ہے وہ عام طور پر پیراسیٹک ہے پیراسیٹک لکوریا میں خاص قسم کے جو پیراسائٹ ہیں وہ انسان کے ریپروڈکٹیو سسٹم میں انٹر ہو جاتے ہیں اور وہاں پر انفیکشن کاؤز کر کے جو یوٹرس کی یا ویجائنا کی انٹرنل لائننگ ہے وہاں پر بہت زیادہ سکریشن کی پروڈکشن کا باعث بنتے ہیں جس سے بھی لکوریا ہو جاتا ہے تو کیسے پتا چلے گا اس کی سمٹمز کیا ہیں کہ کس کے یہ چیز یہ لکوریا ہے تو میں نے کچھ سمٹمز کو جو میجر سمٹم ہیں ان کو انیلسٹ کر لیا ہے سمٹمز میں سب سے پہلی بات جو اس کی بڑی خاص علامت ہے وہ ہے ویجائنل ڈسچارج جو کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کی مختلف رنگتیں ہوتی ہیں رنگ ہوتے ہیں جن کو میں ابھی دھوڑی در کے بعد ڈسکرائب کرتا ہوں اس کے علاوہ کونسٹیپیشن یعنی قبض بھی ہو سکتی ہے ہیڈکس سار میں درد رہتا ہے اچنگ خارش ہوتی ہے خاص طور پر ریپروڈکٹیو آرگنز میں اس کے علاوہ کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے لور بیک میں پین ہوتی ہے اس کے علاوہ ٹانگوں اور پنڈلیوں میں بہت زیادہ اکڑاؤ رہتا ہے اور درد ہوتا ہے اور کرول پڑتے ہیں یعنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے اس کے علاوہ تھکاوت ہر وقت رہتی ہے یہ علامتیں جو ہیں یہ ساری کی ساری اس بات کی علامت ہے کہ there is something wrong اب میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ vaginal discharges جو ہیں یہ مختلف types کے ہوتے ہیں اور یہ مختلف وجوہات کی وجہ سے ہوتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک ٹیبل بنا لیا ہے discharges کا جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر vaginal discharge جو ہے وہ bloody ہو یا brown color کا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو menses ہیں جو periods ہیں وہ irregular ہیں تو ایسی treatment کرنی چاہیے جس سے وہ regular ہو جائیں اسی طریقے سے اگر discharges جو ہے وہ cloudy یا yellow ہو تو یہ ایک std infection جسے gonorhea کہتے ہیں اس کی علامت ہوتی ہے تو اس کا بھی proper treatment ہونا چاہیے اگر یہ discharges greenish ہو اور اس کے ساتھ bad smell آ رہی ہو بہت ہی گندی smell آ رہی ہو تو یہ parasitic trichomoniasis جو ہے یہ infection ہے اس کو پھر treat کرنا ہوگا یہ بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اگر یہ discharges thick white اور cheesy ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ yeast یعنی fungus کا infection ہو گیا ہے جو کہ عام طور پر sugar level کے body میں زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے یا اس کی اور بھی وجوہات ہوتی ہیں کہ hygiene کا خیال نہ رکھا جائے تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے لہٰذا ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اگر discharges جو ہے یہ white gray یا yellow ہو تو یہ bacterial vaginosis یعنی bacterial infection ہو سکتا ہے تو پھر ڈاکٹر جو ہیں جب بھی licoria ہوتا ہے تو اس کے اندر جو discharges ہوتا ہے اس کا نمونہ لے کر اس کو چیک کیا جاتا ہے laboratory میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ آیا یہ کس قسم کی secretion ہے پھر اسی حساب سے پھر ڈاکٹر اس کا علاج تجویز کرتے ہیں کہ کون سی medication جو ہے وہ استعمال کروائی جائے گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو licoria ہے اس کی causes کیا ہیں تو sometimes تو یہ normal ہوتا ہے اور اگر ہلکا پھلکا ہو کبھی کبھار ہو تو it's a normal thing لیکن اگر یہ لمبے عرصے تک چلے تو یہ پھر ایک ڈیزیز کی شکل problem کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس کی جو causes ہیں اس میں number one پہ آ جاتی ہیں anti-biotics اور steroids کا بہو زیادہ استعمال اگر ان anti-biotic اور steroid کے استعمال کو regulate کیا جائے تو اس کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے bacterial infection bacteria جو ہیں وہ hygiene کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے body میں enter ہو جاتے ہیں اور وہاں پر infection cause کر دیتے ہیں اس کے علاوہ birth control pills جو ہیں ان کے استعمال سے بھی یہ condition produce ہو سکتی ہے cervical cancer cervix جو ہوتا ہے اس میں cancer ہو جاتا ہے sometimes اس کی وجہ سے بھی یہ reason ہو سکتی ہے stds جیسے کہ gonorias یہ sexually transmitted diseases ہوتی ہیں بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بھی یہ issue پیدا ہو سکتا ہے diabetes بڑا important role ادا کرتا ہے sugar level زیادہ ہونے کی وجہ سے infection yeast infection جو ہے اس کے chances بہت زیادہ increase ہو جاتے ہیں لہٰذا اپنی diabetes کو چیک کروالیں اور اس کو بھی control رکھیں تاکہ sugar level جو ہے وہ low رہے اس کے پیراسائٹ ہے ٹرائکو منیسس یہ خاص قسم کے پیراسائٹ ہوتے ہیں جو reproductive organ میں داخل ہو کر وہاں پر licoria cause کر سکتے ہیں اس کے علاوہ yeast infection جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا ہے اس کا نام ہے candida albicans یہ yeast ہے جو عام طور پر infection cause کر licoria کا باعث بن جاتا ہے تو اگر ایسی condition ہو تو عام طور پر کچھ لوگ home remedies گھروں میں عام ٹوٹکے وغیرہ استعمال کرتے ہیں لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوتا پھر لوگ home you peatty کے طرف چلے جاتے ہیں maybe اس سے relief بہت ساری ایسی medication ہے home جو آپ کسی بھی consultant سے consult کر کے use کر سکتے ہیں maybe وہ بھی effective ہوں یا اس کے علاوہ دیسی جڑی بوٹیوں کے دریئے بھی اس کا علاج کیا جاتا ہے لیکن اگر ہم scientific li دیکھیں یا alopeethi میں دیکھیں تو اس کی treatment کے تین طریقے ہیں anti fungal medication یہ اس وقت استعمال کی جائے گی جب کنفرم کرنا ہوگا کہ آیا یہ fungus infection کی ہی نشانی ہے کچھ لوگ انٹی بائیوٹکس کا بھی استعمال کرتے ہیں انٹی بائیوٹکس عام طور پر bacterial infection میں help کرتے ہیں تو اگر bacterial infection کی وجہ سے لیکوریا ہو رہا ہے تو انٹی بائیوٹک کا استعمال بھی کیا جاتا ہے اس کے علاوہ parasitic ہوتی ہے تو اگر ٹرائکو مونییسس یعنی پیراسائٹ کی وجہ سے لیکوریا ہو رہا ہے تو اس کو use کیا جائے گا لیکن mostly جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ تینوں کو combine کر کے دے دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی بھی ریزن ہو تو اس سے cover ہو جائے تو basically اس مسئلے کا سب سے آسان حل خیال رکھا جائے اس کے علاوہ غیر جنسی جو جنسی تعلقات ہوتے ہیں ان میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہمیں اپنی ڈائیٹ کو improve کرنا ہوگا کیلسیم والی ڈائیٹ ہو کیلسیم رچ دودھ ہیں انڈے ہیں گوشت ہیں سبزیاں ہیں پھل ہیں چنک فوڈ کو کم کیا جائے ہیلتی فوڈ کو بیٹر کیا جائے ملٹی ویٹیمنز جو ہیں وہ بھی اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں اپنے امیون سسٹم کو سٹرونگ بنائیں واک کریں یوگا کریں یا کوئی بھی آپ کے مذہب کے مطابق جو عبادت ہے وہ کریں اس سے یہ چیزیں ان کو کنٹرول کرنے میں زیادہ مدد ملتی ہے that's all for today see you in the next lecture اللہ حافظ